سیرت کا واقعہ ہے کہ میں نظروں کے سامنے آگیا رسالت میں مسجد سے خطبہ ارشاد فرما رکھتے سامنے بیٹھے صحابہ خطبہ سن بیٹھتے ایک غریب سا صحابی جس کا ظاہری لباس میلہ کچہ نہ تھا اندر کا بڑا اجلا ہوا تھا وہ چلتا چلتا دربارے رسالت میں نظریں ہیں رسول کے چہرے اتنا مگن ہے رسول کا چہرہ دیکھنے میں کہ جگہ نامی تھی اور وہ وہاں بیٹھ گیا اور ایک امیر صحابی کی عبا پہ اس غریب صحابی کا پاؤں آ گیا اب وہ غریب جو ہے وہ مسکراتا ہوا صرف نبی کو دیکھ رہا ہے امیر صحابی نے اسے نفرت چکے دیکھ رہا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے اپنی عبا کھینچے عبا کھینچنے کے بعد جب اس نے پھر نبی کی طرف دیکھا تو نبی کی نظریں اس امیر صحابی کے چہرے پہ روک گئے اب اس امیر صحابی کو پتا چل گیا کہ میری غلطی کو نبی نے نوٹ کر لی مجمع میں سے کسی کو نہیں پتا کیا ہوا ہے اور نبی نے تقریر روکے صرف اسے دیکھنا شروع کیا اس کے چہرے سے پسینہ جاری ہوا رحمت کے صحیفے پہ جلالت کی سرخی تھی اس نے مجمع سے بیٹھے ہوئے نبی کی طرف ہاتھ جوڑے نبی نے ممبر سے بیٹھ کے اشارہ کیا مطبع جے ہوں تو مجمع اللہ کیسے تھے اس نے وہیں سے وہ ہاتھ جو نبی کی طرف جوڑے لیکن فرق تھا جب نبی کے سامنے جوڑے تو پھر چہرے پہ پریشانی تھی آجزی تھی جب نبی نے کہا کہ اس سے مافیلی چہرہ نبی کی طرف رکھا ہاتھ ادھر کر لی اب اندر کی امیری جو ہے وہ غریب کا چہرہ بھی نہیں دکھا رہی میں بتانے لگا ہوں کہ نبی نے مزاد کیسے بدلے تھے یوں ہاتھ کی اس غریب صحابی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور وہ نبی کا چہرہ دیکھا رسالت میں آپ کی نظریں وہی کی وہی روکی ہیں مجمع خموش ہے کہ وہ کیا راہ اب اس امیر صحابی نے اس غریب کی طرف دیکھ اس نے کہا نہیں اس نے وہی سے پھر ہاتھ امیر صحابی نے نبی کی طرف کی نبی نے پھر اشار اب اسے خبر ہو گئی کہ نبی اس لیے معاف نہیں کر رہے کہ یہ معاف نہیں کر اس نے ہاتھ اس کی طرف دے کہ کان میں آہستہ سے کہا آدھی دولت لے لے مجھے معاف کر رہے تو نہیں کرے گا تو وہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا تو وہ نہیں کرے گا آدھی دولت لے لے غریب صاحب نے کہا نا سوال ہی پیدا اب غریب کو بھی ایسا موقع کبھی کبھی ملتا ہے کہ کوئی اس سے معاف نہیں مانگا اس نے کہا نہیں آخر کتاب کہتی ہے کہ مجبور ہوکے اس نے کہا ساری دولت لے لے میں نے اس دولت کا کرنا ہی کیا ہے جب نبی نے راز ہوئی ساری دولتیں معاف کرو اس کا نہیں کرو امیر صاحبی چلتا چلتا ممبر کے قریب آگیا نبی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہا نگا یا رسول اللہ دولت بھی ساری دے رہا ہوں معافی بھی مانگ رہا ہوں وہ پھر بھی معاف نہیں کر رہا نبی نے غریب صاحبی کو بلا کے کہا جب دولت بھی دے رہا ہے معافی بھی مانگ رہا ہے تو معاف کیوں نہیں کر رہا اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے کہنے پہ کرنا نہیں چاہتا تھا اس کے کہنے پہ نہیں کرنا چاہتا تھا حسرت ہی سفارش آپ کی ہو پھر نوکر حکم کی تعمیل کر دے گا میرا بادشاہ اب آپ کا حکم ہو گیا میں معاف بھی اسے کروں گا میں خود اس کے قدموں پہ ہاتھ لگا لوں گا لیکن یا رسول اللہ میں نے اس کی دولت نہیں لے لی اسے کہ دولت اپنے پاس رکھے میں اسے معاف کر دے ہو حسول نے فرمائے جب وہ خوشی سے دے رہا لے کیوں نہیں گا اسے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی دولت کے ساتھ اس کی ذہنیت میں میرے پاس آگا مجھے وہ دولت کیوں چاہیے جس سے میرا نبی ہی ناراض ہو جائے یہ ہے صیرت نبی کی چالیس سال تک عرب کے معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں کے برطن صاف کرتے کرتے نبی کو چالیس سال لگ رہے چالیس سال لگ رہے